موسیقی جلو اٹھو امی چھوڑے میں آتیو امی بلہ ہاتھ میں تکلیف ہو رہی ہے اور تم جو ہماری تکلیف کا بائس بہنی بھی ہے اس کا حساب کون دے گا جھوڑے نا جلو اٹھو اب یہ درامے بازی بند کرو اور اٹھ کر کپڑے دھو امی چھوڑے میں آتیو ہاتھ بھائی ہے بحیب جاگا رات بھائی اور سوئی نا کبھی یہ آنکھ تر ہم نے سب ساہا جن کے لیے وہ ہی ہم سے ہو گئے ہیں بے خبر ہاں جیت کر بھی رہے ہم تو ہارے اپنے در پہ رہے در بدر بے قدر ہاں بے قدر تو بے قدر ہاں بے قدر بے قدر ہاں بے قدر بے قدر ہاں بے قدر ہم نے خدا کے واسطے مجھ پہ رہن کریں میری طبیت خراب ہو رہی ہے اے کیا ہو گیاں اے معمولی سا کام ہے تھوڑی سے کپڑی تو دھونے چھلا شاوت دو اے بتا ہے تمہاری طبیت ٹھیک نہیں مگر میں کیا کروں بھئی میں تو نہیں کر سکتی نا اب گھر کے سارے کام تو تم ہی نے کرنے ہیں نا اور ویسے بھی سرمت سے کہتی ہوں کہ تم بہت اچھی ہو تو کرو کام میں کوئی تمہاری جان کی دشمن نہیں ہوں جو بھی کر رہی ہوں تمہارے بھلے کے لیے کر رہی ہوں اور میری باس سنو اگر کوئی میری نا فرمانی کریں تو مجھے بلکل اچھا نہیں لگتا سمجھی نا تم اور میں کپڑے اور پیجواری ہوں وہ بھی دھو دینا چلو شابش کام کرو آپ ہی کہیں صویرہ بتاؤ مجھے وہ اپنے کمرے میں سو رہے گے اس کی طبیت ٹھیک نہیں ہے تمہیں کام کرو تم کل آنا اس سے ملنے کے لیے ٹھیک ہے کچھ ہوا ہے انہیں کیا ہوا ہے انہیں نہیں نہیں بس وہ آرام کر رہے گے سو رہے ہی اپنے کمرے میں لیکن تم نے ابھی کہا ہے کہ ان کی طبیت خراب ہے جب ہی ملنے آپی سے مہاروک میری بات تو سنو آپی 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 آپ کہاں ہیں آپی آپی مہاروک میری بات آپی مہاروک امی اے کیوں ترا شرم dealers了吧 مہاروک آپی نہیں مہاروک ہے اے میری اللہ یہ مسیوط اسو توہاں سے آگئی کوئی کمرات کے لیے کوئی مسئلہ نہ کھڑا کردے دیکھو یہ مہاروک نہیں ایک آنکھ نہیں باہتا ہے آپبس جا کرنا هلاک کا افسر مال لیں پریز میرے بیٹے نے اس لڑکے سے شادی کیے کیوں آپی آپی کیا کر رہی ہیں آپ اپنی حالت دیکھیں آپ کی طبیعت صحیح نہیں آپ کپڑے دھو رہی ہیں کہ اس گھر میں کوئی اور افراد دیں کپڑ دھونے کے لیے کیا ضرورت ہے یہ کام کرنے کی آپ کو پتہ بھی ہیں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ چھوڑے کپڑے میں چل اے کومل بیٹا میں نے تو تمہیں منہ بھی کیا تھا کہ مت کرو کام اے گھر میں اور لوگ ہیں وہ دھولیں گے بے مارک بیٹا یہ تو میرے بغیر بتائے گھر کے سارے کام خود ہی کر لیتی ہیں اور اسے بول بول کے تھک گئی ہوں کہ بیٹا اس حالت میں تمہارا کام کرنا ٹھیک نہیں ہے مگر یہ تو مانتی نہیں ہے ابھی بھی میں نے کپڑے دھونے کے لیے صویرہ کو بولا تھا اے صویرہ بولو ہاں نا میں نے بھابی کو کہا تھا کہ آپ کپڑے نہ دھویں میں خود دھولوں گی موقع منہ کر دیا ہے آپی آپ سارے کام چھوڑیں چلیں اپنی کمرے میں چلیں آجائیں آپ چھوڑیں آجائیں ہاں ہاں لے جو لے جو جا 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 کر کمرے میں آرام کرو ہی توپا شکر اللہ کا جان بچ گے بھی آپی کیا ہوا ہے آپ کے طبیے تو ٹھیک ہے نا پس ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے مجھے آپ کے طبیے ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں سنے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں آہیں مجھے آپ کے پاس چلتے ہیں میری بچھی کو لوری سننے ہے اس لئے تنگ کر رہی ہے کیا آئی رے آئی نندیا آئی سپنے بھی ساتھ ہزاروں لائی چندہ کی ڈولی میں ہو کے سواؤ تاروں کی رت پہ موسکا دی آئی رے آئی آئی رے آئی نندیا آئی بریوں کی رانی بھی آئے گی اللہ جاکو ساتھ لے جائے گی بادل پہ جھولا جھولائے گی اپنی پل کو بیچ سنائے گی سنائے گی بس کریں کیوں روہ رہی ہیں آپ کیا کوئی بات ہے جو چھپا رہی ہیں پلیز مجھے تو بتائیں مارو پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ میں جو تمہیں بتاؤں گے تم کسی کو نہیں بتاؤں گے ہاں میں وعدہ کرتے ہوں بتائیں مجھے کیا ہوا ہے کیا ان لوگوں نے کچھ کہا آپ کو بابی پلیز بتائیں نا تو میں بتا بھی نہیں سکتی میرے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے ہارو پہ بہت تکریف دو مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے شاید میری پچی کے پیدائش سے پہلے ہی مجھے اللہ نہ کرے آپی میں تو لگتا ہے کہ چھوٹی موٹی لگائی ہوگی اتنا سب کچھ ہوگی اور اتنا سب کچھ آپ چپ چاپ کیسے سہ رہے ہیں اور کر بھی کیا سکتی تھی امی نے بھی مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا ان لوگوں نے ان کی اتنی بیزتی کی اور انہوں نے بھی مجھے کچھ نہیں بتایا وہ بھی شاید میری مجھے سے مجبور ہیں اور میری طرح کچھ بھی نہیں کر سکتی ہو آپی آپ کو سرمت بھائی کو بتانا چاہیے ایک بہ مرتبہ بتانے کی کوشش کی تھی لیکن لیکن کیا مجھے نہیں لگتا سرمت کو بتانے کا کوئی فائدہ ہے وہ اتنی دور ہے میں اسے پریشان بھی نہیں کرنا چاہتی اور مجھے پتا ہے کہ میں نے اگر انہیں بتا بھی دیا تو یہ لوگ مکر جائیں گے اور میں جھوٹی بن جاؤں گی اور پھر مارو اگر سب کچھ جاننے کے باوجود بھی سرمت نے میرا ساتھ نہیں دیا تو میں کیا کروں گی تو آپ اس ڈر کی وجہ سے اتنا سب کچھ سہتی رہیں گی حد ہے آپی مجھے نہیں پتا آپ آپ میرے ساتھ گھر چل رہی ہیں اٹھیں نہیں نہیں مارو میں نے اس لیے تھوڑی تمہیں یہ سب کچھ بتایا ابھی نہیں بس آپ میرے ساتھ ابھی اسی وقت یہاں سے جا رہی ہیں مجھے کچھ نہیں پتا کس قدر بنافتی چہرے اور نفرت سے بھرے دل ہیں آپ لوگوں کے اے لڑکی زبان سمال کر بات کرو یہ کیا کہہ رہی ہے تم وہ ہی کہہ رہی ہو جو آپ جیسی عورتیں ڈیزرف کرتی ہیں پرابلم کیا ہے میری بہن سے قصور کیا ہے میری بہن کا جو آپ سب لوگ مل کر ان پر ظلم کر رہے ہیں ایسی حالت میں جب یہ آپ ہی کی بیٹے کی نسل کو آگے بڑھا رہی ہے آپ کو چاہیے کہ ان کو پیار کریں اس کا احساس کریں لیکن آپ ہے کہ ان پر ظلم کر رہی ہیں ارے ماں کیا آپ تو ایک اچھی انسان تک نہیں ہیں ہائے ہائے ارے کیسے الزامات لگا رہی ہیں ہم پر ہم تمہیں کچھ کہہ نہیں رہے ہیں ہمارے سر پر چڑھے یہ تم ارے کون سے ظلم دوڑ دیئے تمہاری بہن پر کون سی نفرت کا نشانہ بنا دیا زبان دیکھنے ہیں اس کی خالہ یہ سب کچھ کومل نہیں کہا ہوگا ایسے پہلے اس کی ماں آگئی اب اس نے بہن کو بلا دیا مجھے تو سمجھ لیا تھا بھابی کو ہم سے مسئلہ کیا ایک کومل بہو بتاؤ نا یہ تمہاری بہن کیا کہہ رہی ہے ارے ہم نے کون سا تمہارے سر ظلم کیا ہے ارے ہم تو اتنا پیار کرتے ہیں تم سے اتنا خیال کرتے ہیں نہیں تمہارا شوہر بھی اتنی دور ہے لیکن پھر بھی تمہارا اتنا خیال کیا ہم نے ارے بتاؤ نا اسے پارو تم چلی جاؤ یہاں سے تم جاؤ میں نے تم سے جو بھی کہا تھا جھوٹ بولا تھا تم جاؤ یہاں سے آپی مٹرے آپ ان لوگوں سے آپ کے آسور خوف بتا رہے کہ ان کے کتنے دوگلے چہرے ہیں آپ یہاں سے ابھی اسی وقت میرے ساتھ چلیں گے لے کے جا رہی ہو میں آپی کو چلیں ماروک میں کہہ رہی ہونا تم جاؤ یہاں سے ہاں ہاں تو لے جاؤ آپنی بہن کو ہم نے کہاں روکا اسے ہاں ہاں لے جاؤ مگر اس طرح لڑ جھگڑ کے تو مت جاؤ نا کومل بیٹا اتنا ضرور بتا دے نا کہ جب تمہارا شوہر یہ پوچھے کہ کومل کیوں گئی تو ہم اسے کیا بتائیں آپی آپ لوگوں کی دھمکی میں نہیں ہیں آپ ابھی چلیں میرے ساتھ چلیں مطاقہ کے لئے ماروک تم چلی جاؤ نا یا سے پلیس چلی جاؤ میں بالکل ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں اور تم امی اور بابا کو کچھ مت کہنا تم جاؤ نا یا سے جاؤ اے ماروک اے رکو تو اے بیٹا اب بہن کے گھر آئی ہو تو چائے تو پیتی جاؤ یاد رکھنا آپ لوگ ساتھ اگر میری آپی کو کچھ بھی ہوا نا تو وہ حال کروں گی کہ زندگی بھر یاد رکھیں گے آپ اے دیکھو تو سیکھ کیسے دھمکیاں دے کر گئی ہیں ہمیں اور کومل تمہاری اتنی جرت ہو گئی کہ میری شکایتیں لگانے لگی اپنی بہن کو تو میں تمہیں باد میں پوچھتی ہوں آج کولیج سے کافی دیر ہو گئی تو اس کے پاس یہ لگیں تھی کیا کومال آپی کے گھر گئی تھی کومل کومل کی گھر گئی تھی کیسی ہوا اور تم کیوں گئی تھی اسے مل لے امی آپ تو ایسے انجان بن رہی ہیں جیسے کچھ جانتی ہی نہیں ہو کیا مطلب بنیے مت بابا بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے دن راہ ظلم ہوتا ہے ان پر منٹلی ٹوچر کر رہے ہیں ماں ان کو اور دکھ اس بات کا نہیں ہے امی کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے دکھ اس بات کا ہے کہ آپ سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپی کو سہنے کی نصیت کر کے آتی ہیں کیسی بھائی آپ آروہ بیٹا آہستہ بھولو تمہارے بابا نے سن لیا نا سن لینے دیں میں آپی کے ساتھ یہ ظلم ہونے نہیں دوں گی امی وہ بہت تکلیف میں ہے وہاں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں چھپ بیٹھوں نیٹم کیا ہوئے میرا دل گھبرا رہے کومل خیریہ سے تو ہے نا کیسے بتاؤں امیوں نے پر بہت ظلم ہو رہے ہیں بیٹھا تمہیں کیا ضرورتی جھگڑا کرنے کی نہ جانے کیا حالت کرے ہو میری بیٹی کی میں نے وہ ہی کیا جو مجھے ٹھیک لگا امی پلیز پلیز آپ آپی کو یہاں لیایں اور نہ بولو ٹورچر دے کے مار دیں گے آپی کو وہاں آہستہ بولو بیٹھا میں خود بات کروں گی کومل سے اور یہ باتیں بابا کو نہیں بتانا ہوں وہ سہنے ہی پائیں گے امی آپ خود تو چپ رہیں گے اور اب مجھے بھی چپ کر رہی ہیں امی آپ کی بیٹی ہے وہ اس میں ظلم ہو رہے وہاں بیٹھا سمجھنے کی کوشش کرو ہم نے یہ معاملے سے الجانہ ہے الجانہ نہیں ہے سرمت آنے والے نا سب ٹھیک ہو جائے گا پیٹھا سب ٹھیک ہو جائے گا کیوں خود کو جھوٹی تسلی دے رہی ہیں آپ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا امی میں بتا رہی ہوں میں آپی کے ساتھ ظلم ہونے نہیں دوں گی یہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مارزانہ یہاں ہو یہ مہارو کیا کہ رہی ہے ہاں نہیں بھلا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے یہ تو بس خدا کیلئے بس کر دے امی آپ کب تک بابا سے باتیں چھپائیں گے بابا آپی پہ بہت ظلم ہو رہا ہے وہ لوگ بہت بابا نہیں بابا بابا بس کرو مل گیا سکون کر دینا ان کی طبیعت خراب اب جا 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 کے دوارے کر رہا ہوں یہ ضرور کیوں کرتی ہے پہ کیوں چھپاتی ہوں ان سے یہ ساری باتیں نہیں جلدی کرو سرمت 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 آپ کو آئیں گے میں مر جاؤں گی آپ کب آئیں گے آپ جندی سے آ جائے نا پلیز آپ واپس کیوں نہیں آئے ہیں صبح بتایا تو تھا ہمیں کو ایک ضروری کام کے واسے ٹرپ کینسل کرنا پڑی لیکن میں ہاں انتظار کر رہی تھی آپ کا آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے سرمت سرمت کومل میرا تم سے زیادہ دل ہے تمہارے پاس واپس آنے کا لیکن کیا کروں مجبور ہوں کام آنیا ہے لیکن میں جلد واپس آنا کومل پلیز تم رو تو مت تم رو کیوں رہی ہو میں وعدہ کرتا ہوں میں جلد آنے کی کوشش کروں گا تم پلیز رو نہیں تو میں کیا کروں میں رو نہیں تو کیا کروں آپ بتائیں مجھے اچھا پلیز رو مت پلیز چھوڑو انوا تم یہ بتاؤ کہ تمہاری تیبیت کیسی ہے امی نے مجھے بتایا کہ تمہاری تیبیت کچھ ٹھیک نہیں ہے میں ٹھیکو سرمت میں ٹھیکو مہ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے ہاں بولو سرمت آپ میری بادت بنان سے سنیے گا میرے ساتھ سابیاں آپ سرمت بیٹا کیا حال ہے امی ہاں میں تمہاری ماں بول رہی ہوں فکر کیوں کر رہے ہو تمہاری بیوی کا بڑے اچھے سے خیال رکھ رہی ہوں میں جی جی امی میں جانتا ہوں کہ آپ کومل کا بہت خیال رکھتی ہیں ذرا ایک منٹ کے لیے کومل کا فون دیجئے مجھے سبات کریں ہلو کیا سرمت بیٹا سمجھ نہیں آری ہلو امی ہلو 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 امی اچھا اب بتاؤ کیا کہہ رہی تھی تم بیرے بیٹے سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی جھوٹ پر پلو میری شکایت کر رہی تھی نا تم نہیں امی اسی بات نہیں ہے ایک بات یاد رکھنا وہ میرا بیٹا ہے میں نے پال پوسکر اسے بڑا کیا ہے اور اگر تم نے اسے اپنی محبت کے جال میں فسا کر اسے شادی کر لی تو یہ بات مجھ بھولنا کہ وہ اپنی ماں کی بات نہیں مانے گا جو میں کہوں گی وہ ہی کرے گا وہ اگر تم نے سرمت سے میری کوئی شکایت کی نا تو میں تمہارا وہ خشے کروں گی بیٹا کہ تم جاد رکھیں جے ہم 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 جی امی ہلو بھیٹا کیسی ہو تبیتو ٹھیک ہے نا تمہاری ہمیں بس دعا کریں مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ بس اب میں مر جاؤں گی اللہ نہ کرے پاگل ہو گئی ہو اور تمہیں کیا ضرورت تھی مارک کو ساری باتیں بتانے کی تم نہیں جانتی اپنی بہن کی عادتوں کو اس کی وجہ سے کل کل آنکو تمہارا گھر خراب ہو گیا تو ہمیں آپ کو ابھی بھی میری فکر نہیں ہے تمہاری فکر یہ تو ہے اس نے تو بتا رہی ہو اس نے آکے ساری باتیں تمہارے بابا کو بتا دی اور ان کی طبیعت خراب ہوگی ایک دم سے کیوں کیا ہوا بابا کو طبیعت تو ٹھیک ہے نا ان کی اب اب بہتر ہے لیکن تم اس سے کچھ بات نہ کیا کرو جانتی ہو نا کتنا ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے وہ ہمیں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا تو میں نے مارک کو بتا دیا مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی جذباتی ہو جائے گی اور بابا کو بتا دے گی بیٹھا تمہیں ہزار بار مانا کیا ہے اپنی ساز کے سامنے کم از کم یہ باتیں مت کیا کرو عورت کے ہاتھ میں ہی تو ہوتا ہے اپنا گھر بسانا کیا تھا اگر تم سرمت کی واپسی تک رک جاتی آمی تو میں کیا کروں اب یہ لوگ مجھے چین سے رہنے ہی نہیں دیتے تو کیسے بساؤں میں گھر کیونکہ دل میں ذرا بھی رحم نہیں ہے میں نے سوچ گیا سرمت کے آتے ہی سب کچھ بتا دوں گی سرمت کو کیا وہ یقین کرے گا تمہاری بات پر مجھے اس کی ماں ہے نا وہ مکر جائے گی میں بتا رہی تمہیں کیا ثبوت دوگی تم سرمت کو کیسے سب کچھ بتاؤ گی اس کو ہمی مجھ سے محبت کرتے ہیں ہی بات ضرور سنیں گے بیٹا آلیا اس کی ماں ہے مرچ چاہے جتنے بھی دعوے کرے اپنی محبت کے لیکن ماں کی محبت اس پہ غالب آ جاتی ہے بیٹا اس بات کو سمجھو وہ تمہاری سچائی سے زیادہ اپنی ماں کے جھوٹ پہ یقین کرے گا اسی لئے اپنا گھر خراب منت کرو اس حالت میں تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ہاں جیم ٹھیک میں کل آؤں گی تمہیں لینے کے لیے کچھ دن تو میرے پاس بھی رک جا رہا ہے اپنا خیال رکھنا ہاں اور زیادہ فکر مت کرنا جیت کر بھی رہے ہم تو ہارے اپنے در پہ رہے در بدر بے قدر ہاں بے قدر تو بے قدر ہاں بے قدر ہاں تو ٹائم مل گیا آپ کو اپنے مانگیتر سے ملنے کا دو دن با بیزی تھی میں اور یاسی راشکل میرا کہیں بھی دل نہیں لگ رہا ہے ہاں تو دل کہاں سے لگے گا میادا اتنا عرصہ جو ہو گیا ہماری مانگیتر اور میں بول بول کر تھک گیا ہوں کہ مارو پلیز مجھے شادی کر لو شادی کر لو لیکن نہیں تم سیریسی نہیں لیری ایسی بات نہیں ہے میں پریشان ہوں بہت کیا پریشانی پڑھائی کی وجہ سے تم نے ہی شادی کو ڈیلے کروائے میری امی تو ہر دن مجھ سے کہتی ہیں کہ میں مارو پکے گھر جاؤں اور شادی کی دیٹ اور دن ڈیسائٹ کر لو لیکن میں نے ہی انہیں روکھا ہے کہ ریزلٹ آنے تک تھوڑا سا انتظار پڑھیں اس کے بچے دے جائیے یاسیر تم سمجھ ہی نہیں رہے ہو میں کومن آپی کی وجہ سے پریشان ہوں کیوں کیا ہوا آپی کے شسرال والے ان پر بہت ظلم کر رہے ہیں تو تمہارے امی ابو جائے نا جا کے ان کی والدہ سے بات کریں یہی تو پرابلم ہے ان کی ساس اتنی تیزیں کہ ہمارے سامنے معصوم بن جاتی ہیں امی ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھی ہیں اور سونے پہ سوہاگہ آپی سب کو جانتے ہوئے بھی کچھ بتانا نہیں چاہتی ہیں حیرت میں سے میں یہ سوچتا ہوں کہ اکر تم ان کی بہو ہوتی تو ان لوگوں کو لگ پتا جانا ہے مزاق مت کروں آپی ہیں ہی ایسی بہت سابین ہیں وہ اور دیکھو انہی کے ساتھ یہ سا بہو رہا ہے مرشا تو یہ کام کرو گا تم خود فون کر کے یا امکہ ہزبینڈ کو ساری حقیقت بتا دو میں یہ نہیں کر سکتی مجھے آپی نے بتانے سے منع کیا ہے ماروخ اوویس سے وہ تو منع کریں گی نا لیکن یہ تم پر کہ تمہیں کیا کریں گا سوچ لو موسیقی 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 کیا آپ نے کومل پر زلم کریں گے سچ سچ بتائیں مجھے کیا ظلم کیوں اس پر کیا کہہ رہے ہو بیٹا ہم کیوں کومل پر ظلم کریں گے ہم تو بہت خیال رکھتے ہیں اس کا اچھے یہ بتاؤ تمہیں یہ بات کس نے بتائیے مجھے ماروخ نے بتایا اس نے اس ڈاکٹر سے بھی بات کرا دیا جس کے پاس آپ اس کو لے کر گئی تھی مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ اس کنڈیشن میں میری بیوی کو اتنا ستا رہیں گے سرمر بیٹا ماروخ چھوٹ بول رہی ہے خدا جانے اس تو کون سی دشمنی ہی ہم سے بیٹا میں تو بے لکل بے قصور ہوں امی کیوں کر رہی ہیں شاید اس لی کیونکہ میں نے آپ کی مرضی اخلاف جا کے کومل سے شادی کی ہے اس لیے اس کو سزا دے رہی ہیں آپ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو اپنی ماں کے ساتھ تمہیں وہ لڑکی سچی لگ رہی ہیں اور اپنی ماں جھوٹی لگ رہی ہیں تو پھر کون سچا امی بتائیں مجھے کہ آپ کومل سے زور زبردستی کام نہیں کرواتی ہیں اس دن بھی کومل کا ہاتھ جلا ہوا تھا اب مجھے یقین ہو رہا ہے کہ وہ بھی آپ کی وجہ سے ہوا ہے لیکن وہ میری خاطر چپ رہی اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا آئے بیٹا یہی دن رہ گیا تھا تم غیروں کی باتوں میں آکر اپنی ماں سے اونچی آواز میں بات کر رہے ہو ارے کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر ہی جاتی تو اچھا تھا بس مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی اور خبردار جب مجھے فون کیا تو ہیلو امی ہیلو خالہ اب کیا ہوگا ارے ماں روح نے تو کیے کرائے پر پانی پھیر دیا سب کچھ بتا دیا سرمت کو امی میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے مجھے ہسپٹل جانا ہے ہاں بی بی بس انہی بہانوں کی تو کمی رہ گی تھی اور کیا مجھے بہت پین ہو رہا ہے میں سچ کہہ رہی ہوں میری طبیعت یہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے اے تکلیف ہمیں بھی ہو رہی ہے وہ تمہاری بہن معروخ ہے نا میرے بیٹے کو بھڑکا دیا اس نے تمہاری وجہ سے آج میرے بیٹے نے اتنی اچھی آواز میں بات کیے مجھ سے آمی میں نے کچھ نہیں بتایا تمہاری بہن نے تو بتایا نا اور تم ہی نے کہا ہوگا اس سے میں نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا چلو جاؤ یہاں سے میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی ارے میری مرضی پہ چلنے والا بچہ آج میرے ہی سامنے اتنی اچھی آواز میں بولنے لگیا اور وہ بھی تمہاری وجہ سے میں ہاؤسپٹل جا رہی ہوں خودی کیا تم ہاؤسپٹل جا رہی ہو ارے کیا مطلب ہے تم اکیلے ہاؤسپٹل جاؤ گی میں چلی جاؤں گی ہاؤسپٹل کیا کہا تم نے ہاؤسپٹل جاؤ گی دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا مجھے ابھی کسی سے بحث نہیں کر ملے میری امی کا فون آیا تھا وہ آ رہی ہے وہ آئیں گی تو انہیں بتا دی جگہ میں ہاؤسپٹل چلی گئی ہوں اچھا اچھا ٹھیک ہے میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں ارے تمہیں تو ترس نہیں آتا مگر ہمیں تو ہے نا جو سویرا میری چادر لے کر آؤ اور تم بھی چادر لے کر آؤ اپنی مالا یہ کیا کیا آپ نے اے سمجھا کرو نیلام اس کی ماں آ رہی ہے اور اس سے پہلے پہلے اس کا بندوبست کرنا پڑے گا یہ ہی اچھا موقع ہے اور تم نا میرے ساتھ چلو گی سمجھی نا کب آئے گا اسپدال ارے آ جائے گا بس آنے والے ہیں بہت دل دو رہا ہے بہت دو رہا ہے بہت دو رہا ہے بس سبت تو کرو نا الکشا ہے کوئی جہاز توڑی ہے جو چھلے جائے گا اے یہاں سے موڑ لے نا اے یہاں ہی روک اے یہاں ہی روک اے یہاں ہی روک یہاں ہی روک یہاں ہی روک یہاں ہی روک اچھا تم تو اتروں نا اممہ ہسپتال تو آئے نہیں ہے آرے ہے نا وہ سامنے ہے ہسپتال چل ادھر ادھر نا ادھر چل چل دی کر جلدی چل اوہ اللہ چان چکی کوئی خواب جاگا رات بھر اور سوئی نہ کبھی یہ آنکھ تر ہم نے سب سہا جن کے لیے وہ ہی ہم سے ہو گئے ہیں بے خبر ہاں جیت کر بھی رہے ہم تو ہارے اپنے در پہ رہے در بدر بے قدر ہاں بے قدر تو بے قدر ہاں بے قدر بے قدر ہاں بے قدر تو بے قدر ہاں بے قدر اے زندگی نہ تو اور آزمان اور اس دل کو نہ دے تو سزا ایک تشنگی ہم کو مار گئی جیتے جی زندگی ہار گئی ہاں سرمت بےٹا وہ میں نے نہ تمہیں اس لیے فون کیا بےٹا کہ وہ تمہیں بتا دوں کہ تمہاری بیوی کومل جو ہے وہ خود ہی ہسپیٹل چلی گئی ہے کیا آپ اس کے ساتھ کیوں نہیں گئی آپ پلیز اسے فون کریں بےٹا وہ تو فون بھی یہیں چھوڑ گئی مجھے تو نیلم سے پتا چلا کہ وہ ہسپیٹل گئی ہے اگر مجھے کہتی تو میں ساتھ چلی جاتی اس کے مگر بےٹا اس نے تو مجھے بتانا گوا رہی نہیں سمجھا اللہ جانے تم دونوں کے درمین کون سی بات ہو گئی امی آپ کیا کہہ رہی ہیں میری توس سے آج بات ہی نہیں ہوئی آپ ہسپیٹل جائیں پتا کریں کیا سچویشن ہے کہیں وہ ہاں ہاں بےٹا بس ابھی ابھی جا رہی ہوں میں میں تھا تمہیں صرف اس لیے فون کر رہی تھی کہ اگر تمہاری بیوی یا تمہاری سالی کہ تمہیں فون کر کے میری شکایت کرے تو بیٹا تمہیں میری سچائی کا علم ہو دیکھو بیٹا صاف صاف بات ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا کسی اور کی وجہ سے مجھے قصور وار سمجھے بیٹا تمہیں تو دوسرے رکھ کا پتا ہی نہیں ہے تمہاری بیوی کومل مجھ سے کتنی بتتمیزی کرتی ہے تمہیں اور بتاؤں کیا کیا کرتی رہی ہے وہ میرے ساتھ سلو ہیلو ہیلو امی ہیلو موسیقی موسیقی ارے واہ آگئی مہارانی سہبہ ہاں یہ باہر گاڑی میں کون تھا جو تمہیں چھوڑنے آیا اور یہ ہاسپیٹل کا بہانہ بنا کے کس سے ملنے گئی تھی تم موسیقی 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 اس نے مجھے دیکھ لیا ورنہ ورنہ میں پتہ نہیں گھر کیسے پہنچ پاتی آپ لوگ مجھے چھوڑ آئے تھے کیسے چھوڑ آئے تھے آپ لوگ اس طرح سے تو پیدل آ جاتی گاڑی میں آنا ضروری تھا کیا بے واکوف سمجھتی ہو ہمیں آپ کو سرا بھی خدا کا خوف نہیں ہے میرا قصور کیا ہے صرف یہ کہ میں نے سرمت سے شادی کی ہے اس نے اپنی محبت کی شادی مجھ سے کی ہے ہرے اس بات کا انتقام کب تک لیتے رہیں گے آپ لوگ کیا میں آپ کی بیٹی کی جگہ نہیں ہوں اچھا اچھا بس نہیں میں اب آپ کے کہنے پہ چپ نہیں رہنے والی اچھا تو پھر بتاؤ کیا کروگی تو ہاں میں سرمت کو سب کچھ بتا دوں گی جو جو آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے نا اس کی غیر موجود کی میں جو آپ نے ظلم مجھ پہ ڈھائے ہیں میں ایک ایک بات اس کو بتاؤں گی اب میں چپ نہیں رہنے والی چپ تو میں بھی نہیں بیٹھوں گی میں بھی سرمت کو سب کچھ بتاؤں گی اور دیکھتی ہوں وہ اپنی ماں کی سنتے ہیں یا پھر بیوی کی زیادہ سے زیادہ کیا کریں گیا یہی کہیں گی نا کہ میں نے بتتمیزی کیا اونچی آواز میں بات کیا آپ سے نہیں اس بار تو میں یہ بتاؤں گی کہ تم سرمت کی پیٹ پیچھے کیا گل کھلاتی پھر رہی ہو ہرے دن کے ٹائم گئی ہو اور رات کو واپس آ رہی ہو اور وہ بھی اپنی بہن کے منگیتر کے ساتھ ہی توبہ توبہ ایسا تو کبھی سنا بھی نہیں ہم نے کیا بکواس کر رہے ہیں آپ کومن زبان سمحال کر بات کرو امی سے سرمت مجھے بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں آپ کی زہر بھری باتوں پر کبھی اکیل نہیں کریں گے وہ زہر اگر پانی میں گھولا جائے نا تو اس کا علاج ہو جاتا ہے لیکن جو کانوں میں گھلتا ہے نا اس کا علاج نہیں ہوتا جھوٹ اگر عورت کی بے وفائی کا ہو تو مرد اسے سچ مان ہی لیتا ہے اب سرمت سے اتنا بڑا جھوٹ نہیں بھول سکتی نہیں خدا کے لئے خدا کے لئے ایسا بات کیجئے گا میرے ساتھ کیا ہوا نکل کے ساتھ یکڑ بی بی اگر تم چپ راؤں گی نا تو میں بھی چپ راؤں گی ورنہ میں وہ کروں گی جو تم سوچ بھی نہیں سکتی اچھے چلو اب جاؤ یہاں سے اے زندگی نہ تو اور آزمان اور اس دل کو نہ دے تو سزا ایک تشنگی ہم کو مار گئی جیتے جی زندگی ہار گئی کانٹوں بھری تھی ہر راں گزر درد میں کاٹی ساری عمر ہمیں ہمیں آپ کو بیسے لگتا ہے کہ یہ بھائی کو سب کچھ بتا دیں گے لگتا تو نہیں موسیقی 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 گزید